اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ ناظرین یہ وہی آیت ہے جس کا پچھلے دو دنوں سے ہم لوگ درس لے رہے ہیں اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں دوسرا حکم یہ دیا کہ وہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اور اسی طرح وہ اپنے سینوں پر گریبانوں پر اڑنیاں ڈال لیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور قسم کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کے سامنے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اللہ تعالی نے کہا عویت تابعین عویت تابعین سے مراد مفسرین نے کہا کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو آپ کے پاس کام کرنے والے جیسے نوکر چاکر ہیں یا غلام ہیں یا اسی طرح سے شاگرد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی عورت جو ہے ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے نا کہ ایسے لوگ وہ ہوں کہ جن کے اندر ہم بستری کی خواہش ختم ہو گئی ہو نفسانی جذبات شہوانی جذبات ان کے اندر نہ ہو شہوانی جذبات کا بیدار ہونا ان کے اندر ختم ہو چکا ہو وہ ہم بستری کی خواہش ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہو اب یا تو وہ بچپنی کی وجہ سے ہوگا جیسے کوئی گھر میں ٹوشنز پڑھاتی ہیں جو عورتیں ہماری بہنیں تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس پڑھنے کے لئے آتے ہیں جن کو کوئی خواہش نہیں ہے یا کوئی شہوانی جذبات ان کے پاس نہیں ہے تو ایسے بچوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو یا وہ بڑھاپی کی وجہ سے ہو یعنی ڈرائیور رکھا ہے آپ نے بہت بڑا شخص ہے جو آپ کا ڈرائیور ہے تو ایسے شخص کے سامنے بھی عورت ظاہر کر سکتی ہے اپنے چہرے کو ہاتھ کو اس طرح سے یا پھر وہ بیماری کی وجہ سے یا نامردی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی شہوانی جذبات یا اس کی کوئی جو ہے اس کے پاس طاقت نہیں رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے بھی رخصت دی ہے لیکن یاد رکھیں ایسا ڈرائیور جو نفسانی خواہشات اپنے اندر رکھتا ہو جو ہے ہر طرح کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہو تو شریعت ایسے لوگوں سے بے پردگی کی اجازت نہیں دیتی ایسی صورت میں عورت کو مکمل جو شرعی اصول کے تحت پردہ ہے وہ پردہ کرنا ہوگا تو ناظرین یہ چند اہم باتیں تھی جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کی اسی طرح ایک اور آخری چیز جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں ذکر کی ہے وہ یہ کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار کر کے نہ چلیں کہ جس سے ان کے پیروں کی جو پائل وغیرہ عورتیں آج کل پہنتی ہے اس کے چھم چھم کی آواز آئے جس سے غیر مرد اس کی طرف متاثر ہو اس کی طرف متوجہ ہو اس سے متاثر ہو اور اس کے دل میں جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے لہذا عورتوں کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے ہاں ایک ماہول یہ ہو گیا ہے کہ عورتیں پیروں میں پائل جو ہوتی ہے وہ تو پہنتی ہے اور پہن کر کے وہ جب زمین پر چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ناشنے گانے والی عورت چل رہی ہے یا کبھی کبار وہ جو پیروں کی جو چھنچن کی آواز ہوتی ہے وہ چہرہ دیکھنے سے زیادہ متاثر کرتی ہے انسان کو پیروں کے پائلوں کی آواز وہ چہرہ دیکھنے سے زیادہ متاثر کرتی ہے لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے بچیں اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچ کر کے رہیں تو پیر جب زمین پر چلے نا تو نرم اور ہلکے پیر رکھ کر کے جو ہے عوام سے چلے تاکہ ان کے جو پیر میں اگر وہ کچھ پہنی ہیں تو اس کی آواز نہ آسکے میں تو یہ کہوں گا نا کہ اگر آپ کو پہننے کی عادت ہے نا تو پہنیں لیکن اس کے گھنگرو جو آواز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو دبا کر کے آپ کچھل دیں اس کے آواز کو بند کر دیں اس کے بعد پہنیں آرام سے اور زمین پر چلیں تو آرام سے چلیں تاکہ جو ہے اس کیٹیگری میں ہم شامل نہ ہو سکے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے فجر کی جماعت کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے دو رکعت الگ سے نماز ادا کی اس کے بعد آ کر کے نماز میں مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلا شخص تمہاری کون سی نماز تھی آیا وہ نماز تھی جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے یا وہ جو تم نے تنہا پڑھی ہے یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ کہا کہ جب جماعت چل رہی تھی تو تم آ کر کے دوسری نماز تم نے کیوں پڑھی ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کو روکا تو نماز پڑھنے کا طریقے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ امام جس حالت میں ہو اسی حالت میں آ کر کے امام سے مل جائے پہلے سنت ادا کریں گے پھر فرض میں شامل ہوں گے نہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے خود وہ روایہ جس میں واضح الفاظ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جب فرض نماز کے لئے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے اور بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے فرض تو وہ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں جب امام رکو میں ہیں یا سجدے میں ہیں تو وہ انتظار کرتے کہ جب کھڑا ہوگا تب وہ جماعت میں شامل ہوں گے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ انسان کو فوراً جس حالت میں وہ امام کو پا رہا ہے جا کر کے مل جائے انتظار نہ کرے کھڑے نہ ہوں اور رکے رہے نہ فوراً جا کر کے مل جائے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کا فرمان ہے جو صحابہ اکرام کو آپ نے سکھایا صحابہ اکرام نے عمل کیا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی انہیں باتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں